پاکستان کے وام میں آٹھ فروری کو عمران خان کو ووٹ ڈالا وہ ووٹ فارم سنتاریس میں نواز شریف اور زرداری کا کیسے بن گیا اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو یہ تحریک تمہاری تحریک ہے آج یہ ووٹ عمران خان کو پڑھا ہے کل یہ ووٹ پیبل سپاڈی کو پڑھے گا اگر پڑھا ہم ان کے ساتھ ہوں گے اگر یہ ووٹ نون کو پڑھتا ہے ہم ان کے ساتھ ہوں گے لیکن زبانی کلامی ووٹ کو عزتوں کی بات مت کرو اسی جگہ پہ جہاں کبھی قائد کھڑے ہوکے شریعت کی بات کر گیا انصاف کی بات کر گیا ڈیموکریسی کی بات کر گیا کونسٹیوشن کی بات کر گیا now we have to extend for rule of law not for عمران خان عمران خان آپ کو پڑیسٹر دے رہا ہے وہ آپ کو موقع دے رہا ہے عمران خان کا کیا ہے ایک شخص ہے 33 سالہ آج نہیں تو کل کل نفس انزائی قتل موت آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ جس بھی جماعت سے ہیں جس بھی طبقہ فکر سے ہیں میں آپ کو چل ایک دیتا ہوں کبھی بھی آپ یہ قلعہ نہیں کر سکتے کہ ہم موجود تھے لیکن کوئی تحریک ہی نہیں تھی کوئی لوگ ہی نہیں تھے کوئی موقع ہی نہیں تھا نئی موقع ہے تحریک ہے rule of law کیل ہم کھڑے ہیں قربانیاں دے کے کھڑے ہیں جس وکیل کے انفارم میں آج کھڑا ہوں اسی وکیل کے انفارم میں اس ہاتھوں میں ہٹکڑیاں ڈال کے اسی مردان بار میں جہاں میں نے وقالت سیکھی پھر پریکچس کی وہاں مجھے پھرایا گیا پیچھے ہٹھ سکتے ہو پیچھے ہٹنا is not an option it is not an option it is not about you 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 or you it is about your kids جن کو آپ صبح اپنے لائر یونیفورم پہنکے سکول میں ڈراب کرتے ہو پھر آپ کا چیری میں آتے ہو پھر آپ پیکٹس کرتے ہو پھر آپ اپنی فیکٹی میں کوئی جاتا ہے کوئی اپنی دکھان پہ جاتا ہے کوئی اپنی وستڈ ٹیچنگ کرنے جاتا ہے ان بچوں کا سوچو کل کو تم نہیں ہوگے یہ نظام مضبوط کرو کہ تھانا تمہارے بچے کیلئے استعمال ہو جب وہ حق پہ ہو ان کو مضبوط کرو کہ تمہارے پوڑی ماں اگر بیمار ہوتی ہے تو سرکاری اسپتال اس کے ساتھ کھڑا ہو اسی نظام کو مضبوط کرو کہ ایکسائیز ٹیکسیشن لاغ ایڈوکیشن ہل ایکسائیز دیپارٹنٹ سٹیٹ شوڈ سٹینگ سٹینگ میرے دوستو می بھائیو وہی قائد عظم جس نے یہاں یہ بات کی تھی کہ پاکستان کا عین قرآن پہ مبنی ہوگا اسی نے یہ پچیس زنوری کو بات کی اور پھر فیبرری میں سبی دربار کراچی سے دور بلوچستان میں جا کے خان صاحب کی لیڈر نومے پہمیشہ عمران خان کا نام آتا ہے تاید عظم محمدی جنان سبی دربار میں پھر وہ تاریخ الفاظ ادا کیے کاش ان چیزوں پہ ہم چرتے اور نے کہا پاکستان پاکستان کہ اتجاج کرنے سے کشمیر یا فلسطین آزاد ہوگا نہیں پاکستان کا نظام مملکت ایسے ہاتھوں میں ہونا چاہیے جو کشمیر کی جنگ ویسے ہی لڑے اور فلسطین کی بات ویسے ہی کرے جس طرح عمران خان مقام متحدہ میں کرتا تھا حرمت کی جنگ لڑتا تھا امت مسلمہ کی بات کرتا تھا رول افلاق کی بات کرتا تھا میرے دوستوں آخر میں بات لمبی ہو رہی ہے میرے دوستوں عمران خان کے ساتھ پچھلے ہفتے جیل میں بیٹھا میں نے ان کو کہا خان صاحب مجھے تو محمداز خادری صاحب کے ڈیت سر میں رکھا وہ مسکران کہ مجھے کہنے لگے مجھے بھی کسی ایسے ہی ڈیت سر میں رکھا ہے کیا پاکستان کا امت کا ریڈر ڈیت سر میں رکھنے کے قابل ہے کیا یہ نقصان سے فوس کا ہے یا اس قوم کا ہے میں تمام پولیٹیکل ورکرز کو کہنا چاہتا ہوں اپنے حصے کی شمع جلاؤ شکوہ جو ظلمت کا ہے وہ مت کر دے جانا شکوہ ظلمت اس شب سے تو بہتر تھا اپنے حصے کہ کوئی شمع جلا دے جاتے آپ جس بھٹوں کے ساتھ تھے وہ ایک تحریک تھی ہمارے اباوزداد جس قائد کے ساتھ وہ تحریک تھی وہ تحریک آج بھی زندہ ہے صرف چہرے بدلے ہیں نام بدلہ ہے جھنڈا وئی ہے نکلو پاکستان کے لیے عمران خان صاحب کے لیے اپنے بچوں کے لیے رول آف لوگ کے لیے ہم تو نکلے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہم تو کہتے رہیں گے کہ یہ نظام بدلنے کے لیے ہے یہ بدلنے والا ہے بساب کے نکلنے کی دیر ہے اور اس کے لیے ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہم کسی خاص شخصیت کے خلاف نہیں ہم اس سوچ کے خلاف ہے کہ جب اس عوام نے ووٹ دیا حق تھا صحیح تھا غلط تھا جیسا بھی تھا عوام نے ووٹ دیا تھا دے دے تے شیخ مجیب کو کیا کر لیتا آپ نے منڈیٹ پر ڈاگا ڈالا دیکھو پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ابھی اگر حمود اور ایمان کمیشن کی بات عمران خان کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے وہ کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں وہ اپنے آن فورسز کے ساتھ مضبوط کھڑے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہتر میں آپ نے پاکستان کے نظام نے پاکستان کے تحقیق اور لوگوں نے منڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا اس کا نقصان ہوا ہندوستان میں فائدہ اٹھایا آج پھر منڈیٹ کو تسلیم کرنے اور نہ کرنے کی بات ہے باقی کوئی ارادہ اس رپورٹ سے ہمارا نہیں ہے پولیٹیکل انگل ہے پولیٹیکل بات کرتے ہیں سیاسی لوگ ہیں سیاسی تحریک ہے کہ پاکستان کے وام میں آٹھ فوروری کو عمران خان کو ووٹ ڈالا وہ ووٹ فارم سنتاریس میں نواز شریف اور زرداری کا کیسے بن گیا اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو یہ تحریک تمہاری تحریک ہے آج یہ ووٹ عمران خان کو پڑھائے کلی ووٹ بیبل سپاٹی کو پڑھے گا اگر پڑا ہم ان کے ساتھ ہوں گے اگر یہ ووٹ نون کو پڑھتا ہے ہم ان کے ساتھ ہوں گے لیکن زبانی کلامی ووٹ کو عزت دو کی بات مت کرو کہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہو اور پھر گیٹ نمبر چار کو دے کہ آن کھمارتے ہو یا ووٹ کو عزت دو یا گیٹ نمبر چار کی چاکری کرو اگر ووٹ کو عزت دینی ہے یہ وہ کلاہ ہیں یہ عوام ہے یہ پاکستان ہے یہ قوم ہے ان کے پاس جاؤ اپنے ایجنڈر رکھو لیڈر کو پیش کرو تریک کو پیش کرو پروگرام کیا ہے ریکارڈ کیا ہے اگر عوام نے سپورٹ کیا تو پاکستان کی عوام جسے ووٹ کرے گی انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہیں علمی صاحب اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں نے مجھے ہے حکمِ ازان لا الہ الا اللہ عمران خان زندہ آن پاکستان زندہ آن پاکستان زندہ آن قائد عظم زندہ آن کیونکہ آج ہم جنر کھڑے ہیں یہاں آج سے پچھتر ایسی سال پہلے قائد بولا تھا قائد عظم محمد علی جناہ کے فکر کے وارث ہو کالے کورٹ کو پہننے والو آپ کو آخری میسیج جو میں آج بٹا صاحب کو اور ہماری بہن ہماری یہاں میں جو فکلا ہے ان کا میں نے وعدہ کیا کہ آج میں ایک بات کروں گا اور وہ بات یہ ہے کہ یہاں ہر کوئی سیاست سے کمانے آتا ہے یہاں ہر کوئی سنون سے کچھ لینے آتا ہے ہم وہ قرار لڑی اسٹابلش ہیں ہم اپنے ہاتھ کمال کھاتے ہیں میند کرتے ہیں ہم کمانے نہیں ہم کمانے نہیں ہم لٹانے آئے ہیں ہم کارے کورٹ کا دھرتی کا قرض اتارنے آئے ہیں ہمیں عمران خان سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں طریق انصاف سے اپنے آپ کے لئے کچھ نہیں چاہیے ہم اپنے علم اپنے کارے کورٹ اور اپنے ساتھیں سمیت اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم مقرار ان میں سے ہیں جو ٹپیکل کوئی سیاسی ہم کوئی سیاسی پیداگیری لوگ نہیں ہیں کوئی پچیس پچتر نہیں ہیں ہم یہاں مال بنانے نہیں آئے ہم یہاں مال لگانے آئے ہیں اپنی جوانی اٹھانے آئے ہیں اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے آئے ہیں اس لئے وہ کڑا کیلئے ایک نعرہ لگاتا ہوں جس بھی جماعت سے ہیں جس بھی جماعت کے ساتھ نظریہ پر کھڑے ہیں چاہے ہمارے ساتھ ہیں یا جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں یا پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں اگر نظریہ پر ہو میرے نظریاتی بھائی ہو اگر نظریہ پر ہو میرے نظریاتی بھائی ہو وہ کرا اتحاد بکرائی تحاب بکرائی تحاب مکسی را اتاکمین